سلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میلے یوٹیوب چینل علمکہ ٹیکن فزنس اپتہ دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ سے مصول ہوتی ہوئی ہمیں تازہ ترین حبریں اور ساتھ ہم آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکسٹ ریل وار میں بٹکوائن کی ممکنہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے ہم مارکٹ میں ان کوائنز کے اندر انٹری لے سک ہمیں ایک اچھی ٹریڈ دے رہے ہوتے ہیں اور ہم میکسیمم نقصان سے بچ کر اپنے کیپیٹل کو بھی سیو کر سکیں اور ساتھ ساتھ آپ کو اگاہی بھی ملتی رہے کہ مارکٹ میں کون سا کوئن جو ہے وہ اپنے اندر سکیم رکھتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ایک بڑی اہم نیوز کچھ شواہد ہمارے پاس ایسے موجود ہیں کہ جو آنے والے وقتوں میں بٹکوائن کے پرائز کو کرسکتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر سے م مارکٹ میں ڈم پا سکتا ہے یہ فوری بھی ہو سکتا ہے اور اس کو ایک ہفتے کا وقت بھی لگ سکتا ہے لیکن ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھ کر ٹریڈ کرنی ہے اسی لیے میں ہمیشہ آپ سے اپنا ایک سلوگن یوز کرتا ہوں کہ ایک ٹریڈ کلوز کریں تو ہی آپ نے آگے تر اگلی ٹریڈ لگانی ہے اور کوشش کریں کہ اپنے اکاؤنڈ میں آپ ٹریڈ کلوز کرنے کے بعد صرف یو ایس ڈی ٹی رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کی مارکٹ کی ص صورتحال ہو ہمیں اس بات کی تسلی ہو کہ ہمارے پاس یو ایس ڈی ٹی موجود ہیں تو بڑھتے ہیں دوستو اپنے کونٹینٹ کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری آنے والے دنوں میں کرپٹو سے جوڑی کوئی بھی ویڈیو مسنا ہو تو آپ نے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دینا ہے کیونکہ یہ شکایت بہت زیادہ ہم تک محصول ہو رہی ہے دوستو کہ ہمیں ویڈیو کا نوٹیفکیشن نہیں ملتا تو آپ جب آل کے بٹن پر کلک کر دیں گے آئی ہوپ کہ کوئی بھی نوٹیفکیشن آپ مسنے ہی کر پائیں گے آغاز کرتے ہیں دوستو کیپٹلائزیشن سے تو پھر ایک مرتبہ نو بلین ڈالر کا مارکٹ میں اضافہ ہوا ہے سم ہوم مطلبی سے ہم ٹین بھی کنسیلیڈر کر سکتے ہیں اور انکریز آور دا لاس دے جو ہمیں صرف ون پرسنٹ دکھائی دے رہا تھا وہ ٹو پوائنٹ فورٹی ای میں آ چکا ہے بیٹی سی ڈومیناس فیلال اس دفعہ کام نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے آرڈ کوائن کے پرائز میں ہمیں کوئی اتنا خاصہ بوسٹ نہیں ملا لیکن جو کوائن میں نے آپ کو ریکمنٹ کیے تھے ہماری نائٹ ویڈیو میں ان کی پوزیشن قدرے بہتر ہوئی ہے پہلے کی نسبت تو دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو مڈ نائٹ میں اپ ڈیٹ دی تھی کہ صبح کا آغاز کرتے اگر بٹکوائن کی پرائز ہمیں 22,220 پر دیکھنے کو ملتے ہیں سوری میں ریپیٹ کر ر بیس 21,220 پر تو ہمیں ڈیفینٹلی ایک اچھی ٹریڈ دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکا 21,220 سے مارکٹ جو ہے وہ پچاس ساٹھ ستر ڈالر نیچے ہی رہی صبح کا آغاز ہو گیا تین چار گھنٹے گزر گئے مارکٹ با مشکل ابھی 21,200 پر آئے 400 پر آئی ہے یعنی کہ صرف 200 اپنے اندر وہ بہتری لے کر کے آ سکی میری پریڈکشن تھی دوستو کہ اگر مارکٹ 21,220 پر سٹیک کر گئی تین گھنٹے میکسیمم دو گھنٹے تو لازم یہ 22,000 کا ہائی لگائے گی اب وہ پریڈکشن یہاں پر ابھی بھی ہوا میں ٹیل رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرمایہ کاری آ رہی ہے آرٹ کوئن میں بیٹ کوئن میں نہیں اب ہم اینٹر ہو گئے ہیں سیچڈے اور سنڈے کے اندر اور ان دو سیشن کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اور جس طرح مارکٹ پمپ ہوتی ہے یہ بلکل پچھلے پانچ دنوں سے منفرد ہوتی ہے پچھلے پانچ دن جو کام کے دن ہوتے ہیں ورکنگ ڈیز اس میں اور ان دنوں میں مارکٹ بہت ڈیفرنٹ وی میں بیہیو کرتی ہے یہ دو دنوں میں ہمیں کچھ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اسی لیے ہمیں الڈ رہنا ہے سو مارکٹ اتنا برا بیہیو نہیں کر رہی چار سو میں انٹر ہو گئی ہے لیکن ریزسٹنس لیول بڑا ویک ہے سپورٹ اس کی اچھی ہے ریزسٹنس بہت ویک ہوئی ہے ٹائم کے ساتھ تو دوستو یہاں پر ہم بات کریں گے ایتھریم کی تو ایتھریم کے پرائس میں جہا ہماری انٹری تھی ایتھریم میکسیمم بارہ سو چالیس تک کا ہائی لگا کر دوبارہ بارہ سو بیس پہ آگیا ہے اس کے ٹویلو ایٹی کی میری پریڈکشن تھی اور یہ ابھی بھی ٹویلو ایٹی میں جانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے لیکن اگر یہ ریزسٹ کرے اپنی ایک جگہ پہ کر نہیں پا رہا آگے بڑھتے ہیں بی این بی کی پرائز میں ہمیں دوستو کسی قسم کا کوئی خاص بوسٹ دیکھنے کو نہیں ملا دو ڈالر کے اندر بی این بی مسلس اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ دو ڈالر جو ہیں یہ اتنے کوئی ویلڈ نہیں ہے اب ظاہری بات ہے کوئی ٹو ففٹی ڈالر مارکٹ میں انویسٹ کرے گا تو دو ڈالر کے لیے تو کرے گا نہیں سولانہ کے پرائز کو یہاں پر تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں دوستو تو اس میں صرف ساٹھ سینٹ کا آج کے سیشن میں اضافہ ہوا ہے جو بہت ہی اچھا اور کم پرائز میں ہمیں پروفٹ دے رہی ہیں دوستو وہ ہے ڈاٹ ڈاٹ نے ہمیں آج پھر دس سینٹ کی ٹریڈ دی ہے مطلب اگر آپ نے ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ ڈالر کی اس کی بائنگ کی ہوگی تو آپ اس میں کم پرائز کی نسبت پروفٹ اچھا گیند کر سکتے ہیں اور ایون کے اس وقت مارکٹ میں ڈاٹ کو سب سے زیادہ فیوچر ٹریڈ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ ڈاٹ مسلسل پلس دے رہا ہے تو وہاں برداری باطل لانگ ٹریڈ کے لیے یہ بڑا اچھا رہ جاتا ہے فین ہم اس دل فیلال جو آپ سے ٹریڈ ٹریڈنگ ہوتی ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو ٹی آر ایکس یہاں پر سٹرک ہے اور ایویکس نے بھی یہ لاسٹ ریسنٹ سیشن میں ہمیں جو ٹریڈ دی ہے وہ دی ہے دو ڈالر کی ایویکس آہستہ آہستہ اپنے پرانے لیول کو ٹرائے کر رہا ہے دوستو کہ وہ چھو سکے عبور کرنا تو بھی مشکل ہوگا اور جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جو اب اس وقت یونی سوائپ میں ایل ٹی سی میں انٹر ہونا چاہتے ہیں انہیں کیپیٹلائزیشن کا ویٹ کرنا ہو ہوگا اب تب تک ان کوائنز میں انٹری نہ لیں یہ میری طرف سے آپ کو ایک بڑی اہم سیجیشن ہوگی جب تک بیٹکوائن موو نہیں کرتا اور بیٹکوائن کی اگلی مومنٹ کے لیے جو سب سے اچھا لیول ہے دوستو وہ ہے اکیس ہزار پانچ سو اگر یہ اکیس ہزار پانچ سو پہ بھی چلا جاتا ہے اور ریزسٹ نہ کرے پمپ کرے تو پھر آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں خالی ریزسٹنس اب اس وقت بی ٹی سی کی کسی کام کی نہیں رہی آگے آپ اچان سے دوستو پڑھ ہوتے ہیں تو چین لنک رات کی ویڈیو میں سیون پوائنٹ ٹوائنٹی ون پہ تھا ہائی اس نے لگایا ہے سیون پوائنٹ فورٹی کا اٹ مینز کہ یہ آپ کو قریب انیس سینٹ کی پھر سے ٹوائنٹ دے گیا ہے لہٰذا اس کا سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ایک ہی بن رہا ہے وہ ہے سکس پوائنٹ نائنٹی اور سیون پوائنٹ فورٹی اگر آپ جلدی ایکزٹ لینا چاہتے ہیں اگر آپ کی انٹری ہو جاتی ہے سکس پوائنٹ نائنٹی پہ اگر آپ نے لیمٹ لگا رکھی ہے تو یہ آپ کو سیون ٹوائنٹی پہ سیل کر دینا چاہیے تھرٹی سینٹ بہت ہوں گے اگر آپ ویٹ کریں گے سیون ففٹی سیون فورٹی کا تو تھوڑی دیر ہو سکتی ہے پھر ہو سکتا آپ سیل ہی نہ کر پائیں اب آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں پر نیر ہمیں آل ٹائم ہائی دکھا رہا ہے اس مارکٹ کا اس مری ہوئی مارکٹ میں ہمیں اس نے ایک بہت اچھی ٹریڈ دی ہے یہاں پر اور آٹم بھی ایس ایس پرفومنس دے رہا ہے یعنی کہ آٹم کو ہم کمپیریزن کریں گے ہماری نائٹ ویڈیو سے تو ایٹ پوائنٹ تھرٹی فور پہ میں نے یہ ڈسکس کیا تھا میں نے ریکمینڈ بھی کیا تھا میرے ریکمینڈڈ کوئن میں تھا دوستو سولانہ ون ڈالر دے چکا ہے آپ کو ایچ کوئن پہ نیر چالیس سینٹ آٹم ڈیریکٹلی کمپیریزن کروں تو بی سینٹ اور اب بیٹ اور ٹی ڈیو ٹی رہ گئے ٹھیک ہے اب بیٹ اور ٹی ڈیو ٹی کی بات کرتے ہیں آگے چل کر کے مارکٹ دوستو تو یہاں پہ کیونکہ رکس ہی گئی ہے تو اسی لیے ایکس ایم آر بی سی ایچ یہاں پر سٹک ہیں بلکل کمپیریزن کریں تو نائٹ مارکٹ میں اور اس مارکٹ میں ابھی کوئی خاصہ ہمیں فرق نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم چاہیں تو یہاں سے اگر فاسٹ فارورڈ بھی کر دیتے ہیں تو مارکٹ میں کوئی خاصہ پمپ نہیں آیا البتہ سینڈ مانا نے سینڈ مانا ہولڈرز کو آج ان کی اچھی خاصی موج کروا دی ہے سینڈ ون ڈالر کروز کر چکا ہے سوری م مانا اور سینڈ اس وقت ون پوائنٹ ایٹین پہ آ چکا ہے جو رات کو ون پوائنٹ زیرو نائن پہ تھا یعنی کہ جو ٹارگٹ میں نے سینڈ کا ون پوائنٹ تھرٹی کا دیا تھا الحمدللہ وہ پورا ہونے جا رہا ہے سینڈ کو بھی دوستو ہم نے دیکھا اور مانا جی بالکل میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو میں یہ بھی دکھا دوں مانا ون ڈالر میں انٹر ہونے کو ہے سو اس کے اندر ہماری انٹری تھی سیونٹی ایٹ سینڈ کی تو یہ بھی تمام انویسٹرز کو ایک اچھی ٹریڈ دے رہا ہے اب آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں پر فائل کوائن نے ہمیں دس سینڈ کا اضافہ دیا ہے اور اے پی ای یہ بھی ہمیں پندرہ سینڈ کی ایک اچھی پروفٹ دے گیا یا دوستو یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ ڈیلی جہاں پر انڈنگ کرنی ہے مارکٹوں میں تو سینڈ میں ہی ہونی ہے ڈالر میں ابھی ابھی مارکٹ کی جو صورتحال ہے موجودہ ابھی ہمیں ڈالر میں انکم جو ہے وہ ایک بڑی امونڈ لگا کر یہ ہو سکتی ہے than otherwise نہیں اب پر اب بات کر لیتے ہیں دوستو کیسی اس کوائن کی جس نے ایک سمجھ لیں لمبی بریک کے بعد ہمیں پرفارمس دینی شروع کی ہے 10.19 پر 10.50 پر یہ کافی دیر تک کھڑا رہا آج اس نے 11 ڈالر میں انٹری ماری ہے اور بڑی سوچ سمجھ کے ہم اس کوائن سے ارننگ کر سکتے ہیں یعنی کہ ابھی جو انٹری ہوگی وہ آپ کی 10.80 تک ہو سکتی ہے اور اس کے بعد یہ آپ کو 50 سینڈ کی ہر مارکٹ میں ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے مزید آنے والے دنوں میں دوستو میں اب ہماری جو ڈسکشن کرنے لگے ہیں نیکسٹ جو سٹارٹ اس میں ہم مکر اور اے اے وی ای کوائن کو بھی ایڈ کریں گے اس لیے کہ کچھ کوائن ہم نے اب ظاہری باطرہ ڈسکشن کرنے چھوڑ دی ہے تو کچھ نئے کی ہم لازم انٹری کرتے ہوتے ہیں ہمیشہ اکارڈنگ ٹا مارگٹ اور آج رات میڈ نائٹ میں میں آپ سے کچھ نیو ٹین کوائن بھی شیئر کرنے والا ہوں ڈیلی انیلیسس کے طور پہ تاکہ ہماری ارننگ کا جو وسیلہ ہے وہ مزید بڑے جو سرکل ہے وہ اور آگے بہتر ہوتا چلے تو دوستو یہاں پر زی کیش اب کمپلیٹلی سٹرک ہے ای کیش جو آپ کو میں نے ریکمنڈ کیا تھا فور زیرو فورٹی تھری پہ وہ اس وقت سلائٹلی پمپ کر رہا ہے ابھی یہ فورٹی فور کا ہائی لگا چکا ہے اور رون کوائن اب انٹر ہو چکا ہے دوستو ہماری بائنگ زون میں اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر ٹریڈ کر سکتے ہیں جب میں نے آپ کو کافی دیر تک اس میں ٹریڈنگ کو لے کر آپ کو روگ رکھا تھا مزید یہاں پر دوستو نیو ہمیں ہر مارکٹ میں دس سینڈ کی ٹریڈ دے رہا ہے اگر لونگ ٹم کی بات کریں تو یہ فورٹی فائی فورٹی سکس ڈالر کا کوائن ہے آج کی مارکٹ میں اس کی صورتحال بہتر ہے لیکن یہ وہی کوائنز ہیں جتنے بھی میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ ٹریڈ لگائیں پروفٹ نکالیں اور اس میں سے نکلنے والی بات کریں زیادہ دیر تک رکھنے والے کوائن نہیں ہیں فردر ڈیٹیل میں آج جی ایم ٹی میں جس چار سینڈ کا اضافہ ہوا ہے پینکیک سوائب کی میری پرڈکشنس ہی دوستو کہ اسے بائے کر کے رکھیں اور فائیو ایٹی پہ سیل کرنا ہے مارکٹ میں سروایہ نہیں آسکا اور آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کا سگنل میں نے کنیکٹیڈ ٹو دا بی ٹی سی دیا تھا سو اسی لیے مارکٹ ابھی اس کی سٹرک ہے کئی ایس ایم جو رات کو دوستو ہم نے ڈسکس کیا تھا قریب ففٹی سکس پوائنٹ نائنٹی پہ ابھی اس کے اندر ہمیں صرف تھرٹی سیون سینڈ کا اضافہ ہوتا دکھائی دینا ہے جو کئی ایس ایم کی پہچان نہیں ہے کئی ایس ایم دوستو اپنے آپ میں ایک بہت ہی سپرب کوئن ہے لیکن ابھی فیلحال صورتحال سبھی کوئن کی بہت پتلی ہو جگی ہے اب بڑتے ہیں دوستو آگے اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ کیوٹم کے بارے میں بتاتا چلوں کیوٹم 2.79 سے انٹر ہو گیا ہے تین پندرہ پر تو یہاں پر آپ کو جتنے بھی دوستو کو میں نے کیوٹم 2.50 2.79 پہ ریکمینڈ کیا تھا ان کی اس وقت جو پروفٹ ویلیو ہے وہ بہت ہی اچھی ہو چکی ہے اب نیکسٹ پم کن کوئن کو آئے گا اور بی ٹی سی کو لے کر کہ ہم کیا فالو کریں گے اس پہ بھی بات کرتے ہیں پہلے چلتے ہیں دوستو بٹکوائن کے انیلیسس پلس جس ڈسکیشن کے اوپر تو دوستو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے کرپٹو کرنسی اور انٹرنیشنل ٹریڈ کرتے وقت ہمیں انٹرنیشنل خبروں پہ نظر رکھنی پڑتی ہے اور ایون کے جو بہت ہی مجھے ہوئے انیلیسس ہوتے ہیں ہمیں ان کی ہمیشہ رسپیکٹ کرنی چاہیے اور اس کا تعلق جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ جوڑا ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ چیزیں کمپلیٹ نہیں ہو پائیں گی فلحال انٹرنیشنل پینلز پہ دوستو ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ بی ٹی سی کا لو ہمیں سولہ ہزار تک دیکھنے کو مل سکتا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے انیلیسسٹ کا جو کہتے ہیں کہ وہ بے وکوف ہے وہ شخص جو یہ بات نہیں مانے گا کہ بٹکوائن دس کے تک نہیں جا سکتا ڈاؤن سائیڈ ٹارگٹ کے دوستو اس کے ہم چلتے ہیں سیدھا اس کے کینڈل چارٹ پہ تو وہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے یہ پچھلا کینڈل چارٹ ہے جو میں نے آپ کے لیے اس وقت اوپن کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہ ہمیں لاسٹ آیا تھا ڈاؤن ٹرینڈ یہ دیکھیں جو ہمیں تقریباً لے کر گیا سترہ ہزار کے قریب تک سترہ ہزار پانچ سو پہ زیادہ دیر تک مارکٹ سٹے نہیں کر پائی تھی البتہ لیکن جس رات مارکٹ سترہ ہزار نو سو تک کھڑی تھی سب کی ایک نیل بائٹنگ سچویشن آ چکی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر ٹریڈ میں اپنے ذہن میں ایک بات رکھنی چاہیے اس کا ایک ہی حل ہے جو میں آپ کو پچھلے پیس دنوں سے بتا رہا ہوں کوائن میں ٹریڈ کریں اور اسے کلوز کریں پھر بھاڑ میں جاتی ہے مارکٹ اور بھاڑ میں جاتا ہے بٹکوائن کا ریٹ کہ کیا ریٹ اس کا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا دیکھیں اگر آپ کے پاس یو ایس ڈیٹی موجود ہوں گے مارکٹ مان لیں پندرہ کے پہ بھی چلی گئی ہے پندرہ کے پہ بھی آپ وہاں پہ بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کوائن بائے کر کے رکھے ہوں گے تو آپ کا انتظار اتنا لمبا ہو جائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ سوچیں گے اب یہ کب آئے گا وہاں پر جاہاں پہ میں نے بائن کی تھی سوچ انٹرنیشنل جتنی بھی اس وقت گفتگو چل رہی ہے میں چاہتا تھا کہ میں آپ سے شیئر کروں اور میرے ذاتی انیلیسس آپ کو پتا ہوگا میں اکارڈنگ ٹو دا مارکٹ بارہ گھنٹوں کے بعد آپ کو ہر مارکٹ میں کریش بتاتا ہوں ایک ساتھ اکٹھا کریش میں اس لیے نہیں بتاتا کہ میں اپنی آڈینس کو مایوس نہیں کرنا چاہتا اور کبھی بھی ایک ساتھ اتنا بڑا کریش ہو بھی نہیں سکتا سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں ہر چیز نیچے لے کر آتی ہے تو مجھے اینی ٹائم ہر مارکٹ میں ٹو تھاؤزنڈ کا کریش تو ہمیشہ میں آپ سے ڈسکس کر رہی رہا ہوں کیونکہ اس کے شیڈوز بنتے ہیں میں اپنے پاس سے تو بتاتا نہیں تو آپ کو تیار رہنا ہوگا ہر مارکٹ میں ٹریڈ کو کلوز کریں روز ارننگ کریں لیکن مارکٹ کو فالو کر کے بی ٹی سی کو فالو کر کے اب بڑھتے ہیں اس کے کینڈل چارٹ کی طرف تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں بیٹکوائن کے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کی کل رات تک اس کا جو سپورٹ ایول تھا وہ تھا ٢ونٹی تھاؤزن سکس نائنٹی فائف تو یہ اب ہو گیا ہے ٢ونٹی تھاؤزن سیون نائنٹی فور قریب نائنٹی نائن ڈالر اس کی جو سپورٹ ہے وہ بہتر ہوئی ہے اور ریزسٹنس جو ہے وہ کل رات تک تھا ٢ونٹی ون تھاؤزن ٹو ون نائن ٹو ٹونٹی یہاں پر ہے ٢ونٹی ون تھاؤزن فور فیفٹی ایٹ میرے بتاہ ہوئے ریزسٹنس لیول کے اکارڈنگ مارکٹ اکیس ہزار پانچ سو پہ ہمیں ریزسٹ کرتی ہے لیکن اس طرح نہیں جس طرح میں دیکھنے کو مل رہی ہے یہ ریزسٹنس نہ ہونے کے برابر ہے جا کر کھڑے ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے تو ایک اناڑی کو بھی پتا چال جائے گا کہ اس کے اندر تو سکت ہی نہیں ہے پاور ہی نہیں ہے یہاں پر ریزسٹ کرنے کی تو مارکٹ یہاں سے دوستو کتنا کریش لگا سکتی ہے اور کتنا پمپ وہ میں نے کل رات کو آپ کو ففٹی ففٹی بتایا تھا اور ففٹی ففٹی ریشو نے ہمیں جو رزلٹ دیا وہ یہ ہے کہ مارکٹ وہیں کی وہیں رہ گئی اب بات کرتے ہیں کہ نیکسٹ کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے کینڈلز دوستو کچھ خاص تبدیل نہیں ہوئی یہاں پر ہمیں صرف اپ ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا تھا کل رات تک جو بند نہیں سکا وہ ٹوٹ گیا اپ ٹرینڈ ٹوٹا ہے تو آپ یہاں پر صرف بولش کی ایک نورمل سی کینڈلز بنتی دکھائی دی رہی ہیں جو پرائس ٹرینڈ بنا رہی ہیں ابھی بھی ٹوٹی ون تھاؤزن ٹو ہنڈڈ کا مارکٹ کا دوستو اگلے دو گھنٹوں کے اندر اندر جب یعنی کہ آپ ویڈیو دیکھ لیں گے دو گھنٹوں کے اندر مارکٹ کا اکیس ہزار پانچ سو سے پلس ریزسٹ کرنا ضروری ہوگا اکیزار پانچ سو بیس اکیز ہزار مطلب ٹوٹی ون تھاؤزن فائف ٹوٹی ٹوٹی ون تھاؤزن فائف سیونٹی تو اس کے بعد مارکٹ ٹوٹی ٹو میں سکتا ہے لیکن اتنا کوئی خاصا بڑا نہیں ٹویلو ہنڈڈ تک کا یہ ٹویلو ہنڈڈ کا دوستو جو کریش ہوگا یہ ہمیں جب دیکھنے کو ملے گا تو اس کے بعد مارکٹ میں باؤنسنگ بیک بھی ہوگا ٹھیک ہے اب یہ فور آر کی کینڈل چارٹ میں نے آپ کے سامنے اوپن کی ہے یہاں پر اس کا ٹرننگ پوائنٹ ہے تقریباً دو تین گھنٹے پہلے کا یہ مارکٹ سلولی ڈاؤن ہو رہی تھی دوستو واقعی میں تقریباً اکیز آر کو بھی کروز کر رہی تھی بیز آر نو سو پچاس پہ چلی گئی تھی یہاں پہ مارکٹ نے دوبارہ اس کو سپورٹ دی اور مارکٹ پرائز لائن پر آ گئی اب سپورٹ اس کی اگر نہ بنتی تو مارکٹ جا رہی تھی بیس آر آٹھ سو پہ بیز آر ساتھ سو پہ اور وہاں سے اس کی ویکر زون سٹارٹ ہو جانی تھی جو میں نے آپ کو رات کو بتائی تھی کہ ویکر زون اس کی ہوگی ٹونٹی تھاؤزن تھری ہنڈر اچھا یہ کریش اور ریکووری اگر میری تھاؤزن کی پریڈکشن تھی تو کیا ہوا چھے سو تک کا سلولی سلولی کریش ہوا ہے ٹھیک ہے اور چھے سو ریکووری بھی ہو گئی ہے جتنے بھی کوئنز ریکمینڈڈ تھے میری طرف سے سب نے آپ کو دوستویں آپ پر ایک ٹریڈ دی ہے بہت ہی اچھی دو دو ایک ایک ڈالر کی اب مزید آپ نے بٹکوئن کی مومنٹ کو فالو کرنا ہے سٹرونگر زون کے یہ بہت قریب ہے 21,200 پہلے کی سٹرونگر زون تھی اب ہے 21,500 21,500 is the next سٹرونگر زون اسی کو فالو کر کے آپ سولانا نیر اور آٹم میں پھر ٹریڈ دیں گے کیونکہ یہی اس وقت مارکٹ میں چمک رہے ہیں ہم اسے اگنور نہیں کر سکتے اور کم پرائزز میں جو کوئن اب آپ کو اچھی پروفٹ دے سکتا ہے تو وہ دوستو ایک اکیلا کوئن ہے x, e, c اسے اگنور مت کیجئے گا کیونکہ glmr ہو یا other کوئن ہو وہ اس وقت سٹرک ہیں مشکل سے theta کے اندر ہمیں pump دیکھنے پر مل رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ mina کوئن میں بھی کچھ تھوڑے دنوں میں ایک price pool کے chances موجود ہیں تو وہ بھی pump کرے گا اب بڑھتے ہیں ethereum کے گینڈل چارٹ کی طرف سو ویور اب بات کرتے ہیں ethereum کی support اور resistance کی رات کی جو support تھی وہ 11.23 تھی اور اس میں اضافہ ہوا ہے just 23 ڈالر کا اور جو resistance تھی وہ تھی 12.25 اور 12.32 پہ دیکھنے کو مل رہا ہے صرف 7 ڈالر کا اضافہ ہوا ہے تو دوستو ethereum کی تو ابھی کوئی خاصی moment نہیں بن پا رہی اور میری جو بھی prediction تھی کہ یہ high لگائے گا 1280 کا اور entry آپ نے لے لی ہے 1220 کی confirm اب 1220 والے جو دوست ہیں ہمارے وہ ایک چیز تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت 12.33 پہ کھڑے ہیں تو آپ نقصان میں تو ہے نہیں مطلب آپ کی وہ جو 400 کی trade ہوگی وہ آپ کو قریب 4 ڈالر دے رہی ہوگی میرے according 100% آپ کو 4 ڈالر کی profit ہو رہی ہے یہاں پر کچھ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں اگر آپ exit لینا چاہتے ہیں تو آپ exit لے لیں ٹھیک ہے نہیں تو market آپ کو ethereum کی 25 سے 30 ڈالر تک کی آج trade دینے کی سکت رکھتی ہے مالیں 35% اور 65% no اور اسی کے ساتھ اگر آپ stay کرتے ہیں wait کرتے ہیں تو market crash کر جاتی ہے suppose 150 ڈالر تو وہاں پر آپ کی ایک entry بنتی ہے 150 ڈالر crash پر وہ entry آپ کو جب bouncing back کرے گی تو آپ کا profit clear ہو جائے گا ابھی ethereum کی صورتحال کچھ یوں ہی ہے تو ہمیں کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ سے ایک news share کی ہے اور analysis بھی international تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں ہر صورت ہر session کی trade ضرور close کرنی ہے مجھے امید رہے گی کہ میری audience جو ہے وہ اپنے پاس usdt رکھ رہی ہے جس بھی coin میں entry لیں اپنی trade کو close ضرور کریں second میں اس کے ساتھ enter کر لیں دوستو اب آپ ens کو اس میں trade کر سکتے ہیں اور ساتھ bnb bnb کا بس وقت trading level جو ہے وہ directly ethereum کے ساتھ connect ہو چکا ہے اور اس کی stronger zone وہ اس وقت ہمارے سامنے کھڑی ہے stronger zone ethereum کی ہے دوستو 1220 plus چاہے وہ دو ڈالر ہو اور یہ وہاں پر کھڑا ہے ہمیں اس لیے اس چیز کا بھی اتمنان ہے لیکن market ہمیں next two hour میں جو کہ ہے ایک دوسرا trend بھی دکھا سکتی ہے اب بڑھتے ہیں دوستو اس کی candles کی طرف تو اس کی candle ہمیں ایک up trend دکھا رہی ہے candle بتاتی ہے کہ جی یہاں سے ہم up ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس up کو اگر ہم follow کرتے ہیں تو اس کی candle ہمیں دوستو ایک up trend دکھا رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو candle جو ہیں وہ بالکل تیسری کی جو promotion کر رہی ہیں وہ up trend کی ہے اگر یہاں پر up trend بنتا ہے تو definitely ethereum ہمیں 1280 پر دیکھنے کو مل سکتا ہے ظاہری بات ہے دوستو تھوڑا سا تو ہمیں market میں stay کرنے کے لیے market کے behavior پر believe کرنا پڑتا ہے چاہے وہ میں دھوکہ دے دے ٹھیک ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں four or candle چارٹ میں کہ صورتحال کیا ہے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ downtrend تھا بنتے بنتے رکھا لیکن market میں ایک support بنی اور وہ market کو دوبارہ سے 1220 1235 کے price line پر لے کر آ گئی سو دوستو یہ candles کی ابھی صورتحال کچھ زیادہ منفرد نہیں ہے اسی لئے میں نے یہاں پر آج زیادہ بات نہیں کی کیونکہ یہ رات کی نسبت ابھی تک صورتح مائنر سی changing لے کر گئی ہیں سو دوستو اجازت چاہتا ہوں اب تو بہت سا خیال بکھیے گا اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ